حکومت نے چین میں پھسے پاکستانی طلبہ کے لیے امداد بھیجوا دی امدادی پیکج میں سترہ ٹن تیار کھانے سمیت روز مرہ ضرورت کی دیگر اشیاء شامل ہیں وہان جانے والا جہاز واقسی پر کرونا کے تدارک کے لیے امدادی سامان لے کر آئے گا چین کے شہر وہان نے مقیم پاکستانی طلبہ کے لیے کھانا روانہ کر دیا گیا حکومت کی طرف سے اسلام آباس سے بزریا جہاز سترہ ٹن کھانا روانہ کیا گیا اور یہ جہاز واپسی پر چین سے کرونا وائرس کی تدارک کے لیے امدادی سامان بھی لے کر آئے گا وزارت اوورسیز نے کھانے کے لیے دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا چیک چیئرمن انڈی ایم اے کو دیا تھا اس حوالے سے ظلفی بخاری کا کہنا ہے کہ تقریباً تیرہ سو طلبہ ہیں جن کے لیے پندرہ دن کا امدادی سامان بھیجا گیا ہے امدادی سامان میں کھانے پینے کے علاوہ دیگر ضروری اشیاء بھی ہیں جبکہ اس سے قبل طلبہ کو مالی مدد بھی بھیجی جا چکی ہے ادھر وزیراعظم کی مومن خصوصی اطلاعات و نشریہ دوکٹر فردوس عاشق آوان نے ٹوٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر چین میں پاکستانی طلبہ کے لیے خوراک پہنچائی پاکستان اور چین دوستی کے لا زوال رشتے میں بندے ہوئے ہیں پاکستانی طلبہ کا اپنے شہریوں کی طرح بھرپور خیال رکھنے پر چین کا شکریہ دا کرتے ہیں